اسلام علیکم سہائے گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سو گائز جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج کل ہمارا ٹاپک اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے ٹک ٹاک اگانٹ کو کیسے گروہ کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنا ٹک ٹاک اگانٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں سو گائز آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کچھ ایسے ٹپ بتاؤں گا جس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی ویڈیو ویڈیو ہوں گی اور آپ کا جو ٹک ٹاک کانٹ ہے وہ بھی گروہ کرے گا سو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آگن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہار نیو ویڈیو ایسی ہار نیو اپڈیٹ آپ تک سانے سے پہنچے سو گائز یہاں پر آج میں آپ کو ایک رپورٹ بتاؤں گا جو آپ لگائیں گے تو اس کے ساتھ بھی آپ کی ٹک ٹاک کانٹ گروہ کرے گا اور کچھ ایسے سٹیپس بتاؤں گا جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی ٹک ٹاک کانٹ گروہ کرے گا آپ کی ٹک ٹاک ویڈیوز ویڈیوز ویرل ہوں گی سو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ کی جو ویڈیوز ہوں گی ان کی لیندھ آپ نے تھوڑی سی بڑی رکھنی ہے بہت زیادہ کم نہیں رکھنی جیسے کہ پانچ سات سیکنڈ آٹھ سیکنڈ دس سیکنڈ نہیں آپ نے جو ہے اس کی لیندھ جو ہے آپ نے کم از کم پندرہ سیکنڈ سے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ جو آج کل ٹک ٹاک کا دوہزار بائیس کالگوری تھا میں اس میں جس ویڈیوز کی لیندھ زیادہ ہوتی ہے اس کو ٹک ٹاک کانٹ فور یو پیج پہ لے جاتا ہے اور جو ہے اس پر ویوز آتی ہیں اور ویرل کرتا ہے سو گائز آپ نے جو ہے اس کا واج ٹائم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ فور یو پہ جاتی ہے سو گائز ایک یہ ہو گیا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹک ٹاک پر ڈیلی بیس پہ تین ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تین ویڈیوز ڈیلی بیس پہ اپلوڈ کرنی ہے ایک دس بجے کے بعد ایک تین بجے کے بعد اور ایک جو اینالیٹکس میں ٹک ٹاک والوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے اس پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے گائز اور اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کا کونٹینٹ ایک جیسا رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک جیسا کونٹینٹ رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ نے ویڈیوز اپنی دوسرے دن ویڈیوز پویٹری کی تیسرے دن آپ نے کسی اور کی یوٹیوب سے یا کہیں سے انسٹاگرام سے آپ نے لے کے پوسٹ کر دی نہیں ایسا نہیں کرنا ہے اور آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے آپ نے فار یو پہ جو کہ یہاں پر میں جاتا ہوں اور یہاں پر فار یو میں ساؤنڈ ہوتے ہیں ان پہ آپ نے جو ہے کہ ویڈیو بنانی ہے اور اس کے ہیسٹیک جو دسکور میں ٹرینڈل ہیسٹیک ہوتے ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہیں ٹھیک ہے گائز اور اس کے بعد آپ نے جو جو کہ آپ کی آئیڈی کا نیم ہے وہ آپ نے ہیسٹیک میں ضرور ایڈ کرنا ہے یہ تو آپ کو میں نے کچھ بتا دیا اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو کہ رپورٹ لگانی ہے وہ یہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹک ٹاک اکاؤنڈ کو اوپن کرنا ہے اکاؤنڈ کو اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر فیک کاؤنڈ کو اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے میہ پر کلک کرنا ہے جو ہی میہ پر کلک کریں گے کلک کرنا ہے three dot وے click کریں گے تو یہاں پر آپ کو create create یہاں پر نیچے setting and privacy کا option ملے گا تو یہاں پر آپ نے اس پر click کرنا ہے guys اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے تھوڑا سا جو ہے یہاں پر scroll down کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک report اور problem کا option ملے گا so guys آپ نے اس پر click کرنا ہے جیسے click کریں گے کچھ اس پرکار سے اس کا interface آپ کے سامنے open ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا I want to grow my account guys یہاں پر آپ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایک lines لکھنی ہے یہاں پر آپ نے no پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے need more help پر click کرنا ہے جو ہی click کریں گے تو یہاں پر آپ نے guys وہی والی line لکھنی ہے جو کہ آپ نے وہاں پر دیکھی ہے یہاں پر آپ لکھ لیں I want to grow my account ٹھیک ہے آپ نے یہ simply جو ہے جو ہے line لکھنی ہے line لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایس ایس ہو ہے جو کہ آپ کی پروفائل کا ایس ایس ہے آپ نے وہ لینا ہے سکرین شوٹ اور یہاں پر آپ نے paste کا دینا یہاں پر اور report پر click کا دینا ہے یہاں پر آپ نے ایک تو کام یہ کرنا ہے اور دوسرا جو کہ میں نے آپ کو پہلے step بتایا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے دو منت only دو منت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ایسا کام کر لیں ٹک ٹاک پر ٹک ٹاک آپ کو خود فیمس کرے گا خود ویرل کرے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو 100% جو کہ میرا ایک تجربہ ہے میرے بھی کافی جو ہے fans ہیں likes ہیں اور میں نے آپ کا اپنا تجربہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو ٹک ٹاک ہے آپ کو لازمی فیمس کرے گا ویرل کرے گا آپ کی ویڈیوز پر ایک ویڈیوز ویرل ہوگی تو آپ کی سمجھو آپ کی جو کہ ہر ویڈیو ویرل ہوگی ٹھیک ہے قائد تو جس ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ویڈیو ایک سونڈ پر ویرل ہوئی ہے تو اس سونڈ پر آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں اس ہی سونڈ پر جس پر آپ کی ایک ویڈیوز ویرل ہوئی تو کافی ویڈیوز آپ کی ایک ہی سونڈ سے ویرل ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ کا جو کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہوگا وہ کرو کر جائے گا اور آپ کی ہر ویڈیو ویرل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سو گائز آج کی جو ویڈیو تھی یہاں تک تھی امید کرتا ہوں پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد مولیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں